کہتے ہیں میں نے اپنے بچوں کو یہ بہت تیاری من کے پتی کی یادرہ سکھا دی کہ رہو یہاں لیکن پوری تیاری رکھو وہاں اور اپنا لنگر پھارو پوری بیستر تیاری بیگن بیگن ایور ایڈی رکھو تاکہ جب آپ کا ٹرن آئے آپ یہاں سے فورا مہا پہنے کوئی چیز آپ کو کھینچے نہیں بندر میں نہیں مانتے اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دیش کا راجتور دوسرے دیش میں جاتے ہیں جیسے ہمارے دیش میں سو سے بھی ادھک دیشوں کے راجتور دلی میں جواس کرتے ہیں وہ راجتور پانچ سال کے لیے رہتے ہیں کئی بار دس سال کا بھی رہنا ہو جاتا ہے اور وہ تھوڑی بہت مانت کی باشا سکھ لیتے ہیں کوئی کسی دیش کا راجتور مان لوگ اٹلی کا راجتور آپ کو نمستے کریں آپ کو کتری خوشی ہوتی ہے دیکھو ہمارے بھاشا آپ کو بول رہا ہے نمستے کرنا سکھ لیتے ہیں ان کے بچے بھارت میں بڑھتے ہیں سکولوں میں ہر پرکار سے مطلب وہ بھارت میں رہ رہے ہیں ماں ساتھ کے لیے لیکن ان کا بھارت میں چھوٹا ٹائم نہیں ہوتا ان کی بھارت میں پانچوں سال اپنے دیش کی دھوڑتے ہیں دھونتے پھڑتے کھاتے سوتے چلتے پھڑتے وہ یہاں ہیں لیکن ان کے من میں کہاں کا ہند رہتا ہے اپنے دیش کا اسی برکار سے بابا کہتے ہیں بہت آسان ہے میں نے آپ بچوں سے گھن نہیں چھوڑایا بزنس نہیں چھوڑایا پریوار کچھ میں نہیں چھوڑایا لیکن اول آپ کو کہا کہ جیسے راجتور یہاں رہتے ہوئے ہیں وہاں کا سوچتا ہے کہ آخر تو مجھے وہاں گا نہیں اسی برکار سے بابا نے ان سے کیا کروایا جس کو بھگوانو بھاچ کی بھگوات گیتہ میں کیا کرا گیا من منا ہو یا ماں میکم شرنو برچ کہ پرمادمہ کہہ رہے ہیں بچے یہاں ہی رہو لیکن من کو میرے سے لگائے رکھو اور انگی طرف سے ویراد کرتی رکھو خودی کو ہٹاو کر میری سے ہی ایلیکٹ رکھو سرو دروان مریدیج مام ایکم شرنو برچ اور ہمارا بہت ایک سندر سا گیتگی ہے جو سب پائی کرنے کھاتے ہیں وہ کیا ہے؟ میرا تو کون ہے؟ میرا تو شیمابا میرا تو شیمابا میرا میرا تو شیمابا